ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مل لسانی افقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے اناؤنس جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کل کہ انشاءاللہ i'll be live with brother سبور احمد تو بڑا انٹریسنگ ٹاپک ہے ہمارا اور بہت کیوریز آ رہی تھی بہت questions آ رہے تھے کہ جو practicing muslims ہیں those who have been called the quraba in a صحیح حدیث that حدیث i'll be quoting in a while انشاءاللہ so these people have to face a lot of challenges particularly particularly اگر یہ لوگ revert ہوئیں اور ان کی families ابھی اس انڈرسانڈنگ پہ نہیں ہیں جو انڈرسانڈنگ ان کو آئی ہے دین کی particularly اگر ان کے friends ان کے relatives اس انڈرسانڈنگ پہ نہیں ہیں ابھی تو they have to face a lot of mocking they have to face a lot of opposition so we'll be انشاءاللہ talking on that but before that let me introduce brother سبور to all of you most of you know him but mashallah brother سبور is an active ڈائی he is from آئیرہ currently he is in UK اور ماشاءاللہ ان کا چینل بھی ہے داروینیان ڈیلوسینس کے دام سے اور ان کی کچھ ڈیبیٹس اور ڈاکس تو آپ لوگ نے دیکھی ہوں گی so it's my privilege to be talking to him اور ان کا خود بھی personal experience کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ اور I'll be sharing some bits and pieces with all of you so let's get on with the topic السلام علیکم brother کیسے آپ الحمدللہ شکر اللہ کہ بلکل ٹھیک brother as you know جو topic میں نے select کیا ہے ایک حدیث میں آپ کو quote کر دوں start میں the prophet of Allah صلی اللہ علیہ علیہ وسلم said اسلام began as something strange and will revert to being strange as it began so give glad tidings to the strangers صحیح مسلم حدیث number 145 so as we can clearly see کہ اس میں غرابا کا ذکر ہے so my first question to you will be کہ who are the غرابا what do you think کہ اس حدیث میں غرابا کا word آیا who are the غرابا so ان سے پوچھ کر ان کا answer سن رہ تھا but unfortunately screen share نہیں ہوئی تھی so now i have shared it آپ نے بہت اچھے سے خوبصورتی سے بیان کیا کہ جو حدیث میں نے پڑی ہے کہ glad tidings to the strangers غرابا اسلام started started as something strange and it will revert back to its strangeness so glad tidings to the غرابا so i asked you are the غرابا if quickly you can tell again کہ who are the غرابا غرابا وہ لوگ ہیں جو اسلام پہ قائم رہتے ہیں بے شخص society کسی بھی direction میں جا رہی ہو وہ لوگ اسلام کیوں پر قائم رہتے ہیں تو اسلام جب شروع ہوا تو obviously یہ لوگ stranger تھے کہ arabia کے اندر بدھ تھے اور لوگ شرپ کرتے تھے زنا کرتے تھے شراب پیتے تھے ہیڈنیسٹک لائف سٹائل تھا ہن کا آج کل بھی وہ آج کل اگر آپ جائیں دنیا جائیں یا مسلم world جائیں آپ کو ہیڈنیزم نظر آئے گی آپ کو maximizing pleasure نظر آئے گا یولو لائف سٹائل نظر آئے گا اور دین سے اتنا دور ہیں کہ ان کے سامنے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے اور جب کسی سے ملتے ہیں جو دین کی طرف ہے تو automatically وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا یہ کیا کہ آپ لوگ وہ پرانی پرانی باتیں کر رہے ہیں یعنی نبیوں کی angels کی یعنی یہ تو چیزیں رہنے دو یعنی اتنی پرانی ہیں تو غرباء وہ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے ججکتے مبونی اسلام پھر سے رواید انشاءاللہ ہوگا تو آج کل کے دور میں جو ینگ سٹر ہے جو ینگ سٹر اسلام کی اوپر قائم ہے جو ہیڈین اسٹک لائف سٹائل سے دور رہتے ہیں جو بوئی فرنڈ گرل فرنڈ سے دور رہتے ہیں جو دنیا دنیا کرنے سے دور رہتے ہیں جو ایکشلی اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر غیر لوگ کیا اپنی فیملی ہستی ہے فرنڈ ہستے ہیں یہ جس لائف سٹائل کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھائے بھی دیں آرڈینس کو یہ کون سا لائف سٹائل دیکھیں شیطان کیا کرنا چاہتا ہے شیطان ہمیں ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگیں اس حد تک کہ ہم اگلی دنیا کو بھول جائیں اور ایک جو ہمارے سامنے تیچنگ آتی ہے اسلام کی کہ love of دنیا is root of all evil ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم پوری کتاب لکھ سکتے کہ دنیا کی محبت وہ جڑ ہے ہر شر کا ہر جو بری چیز ہے اس کا جڑ دنیا کا محبت اب محبت materialism کو ہم تین چیزوں میں break down کر سکتے ہیں کیونکہ materialism اتنی خطناک چیز ہے کہ اس چیز کو ہمیں academically پڑھنا چاہی obviously سی اللہ تعالی قرآن میں بار بار ذکر کرتے materialism کا کیونکہ قریش میں یہ چیز انسانوں میں ہے مگر اس کو academically بھی ہمیں پڑھنا چاہی ہے تو جو میں نے ابھی اس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں research کی ہے materialism کو آپ تین حصوں کے اندر توڑ سکتے پارٹ پہلا پارٹ ہے کہ love of wealth اور یہ چیز تو ہمارے culture میں ہے میں آپ کو سمپل بات بتاؤ میں کہیں جا کی کسی سے مل یہ کروں وہ کروں آپ کی داڑی کی جیسے لوگ جو ہیں آپ کو سوچیں گے یار یہ سادھ بندہ یو یعنی یہ کوئی کام نہیں کرا سکتا یا ایسی کوئی سمپل بندہ ہے بے شک آپ کا knowledge ہو یا کچھ ہو یا آپ کی manners اچھے ہوں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا اگر میں مارکی میں پیسے ہوں اور میرے پاس اچھی گاڑی ہو بے شک میں جتنا برا انسان ہوں لوگ مجھے قدر کریں کہیں بڑا اچھا بندہ ہے بڑا تیز بندہ ہے یہ چیز بنی اسرائیل کو اللہ نے بادشاہ دیا اور کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے انہوں نے کہا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو پہلی بات ہے دوسری بات ہے love of image love of image اب آپ دیکھیں ہماری جو سیسائیٹی کے اندر یہ چیز آگی ہے کہ لوگ سیلفیز لیتے ہیں اور کبھی کبھار دس پندرہ منٹ لے کے پرفیکٹ سیلفی لیتے ہیں وہ آن لائن دکھاتے ہیں اور اپنی لائی فائل کے سب سے اچھے جو ایسپیکس ہوتے ہیں وہ آن لائن دکھاتے ہیں ابھی میں میں اپنی فیملی کو لے کے اس ہائی کلاس ریسٹرانٹ میں گیا ہوں اور یہ میری بات ہیں اور میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو یہ جو ہے نا image اپنا سیلفی یہ بھی ایک ٹائپ آف مٹیریلیزم ہوتا ہے اور تیسرا ٹائپ آف مٹیریلیزم ہوتا ہے love of status love of status ٹھیک ہے کہ میں نے اپنا پوسٹ لگایا ہے میرے پوسٹ کے ہنڈرڈ لائکس ہیں اس دوسرے بندے کے فیفٹی لائکس ہیں میں زیادہ پاپیلر ہوں ٹھیک ہے یا میں کسی جاتا ہوں مجھے لوگ recognize کرتے ہیں میں کسی party میں جاتا ہوں کسی gathering میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ بندہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ تین aspect مٹیریلیزم کی جو سب سے خراب چیز ہے سب سے خراب چیز ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری society کے اندر عام ہو گئی ہیں بالکل زومل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ میں بات کروں ہیڈرڈنزم اچھا ان شورٹ آپ کا غربہ کی definition یہ کہ the people who go against the flow am i right who hold on to the deen in times of fitna جی they go against the flow مگر they're in the right direction this is important یعنی وہ صحیح راستے پہ ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ سو سال پہلے سو سال پہلے اگر ایک لڑکی ہجاب پہنتی ہے سیترا ابائیہ پہنتی ہے سیترا اسلامی اس نے clothing پہنے ہوئے یہ کوئی اتنی strange چیز نہیں تھی ٹھیک ہے اب یونیورسٹیز کو چھوڑیں سکولز کو چھوڑیں گورنمنٹ بیلڈنگز کو چھوڑیں آج کل کے محول میں اگر ایک لڑکی ہجاب کرے اور سیترا اسلامی ڈریس کوٹ فالو کرے اس کی اپنی فیملی اسے پٹ دیتے ہیں اس کی اپنی فیملی اس کے اوپر اس طرح attack کرتے ہیں جس طرح اس نے اتنا بڑا گناچ ہوئے اور اگر ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے کہ میرا بوئی فرنڈ ہے میں یہ کر رہی ہوں میں پارٹیز کر رہی ہوں میں جیک ڈینیلز پی رہی ہوں یہ وہ تو سارے کہتے ہیں اس کو دیکھو یہ کتنی لبرل ہو گئی کتنی سٹائلش ہو گئی کتنی آگے پہنچ گئی ہے تو اچھا اور برا اُلتا ہو گیا ہے اب جو برا کرتے ہیں لوگ اس کو ہم اچھا کہتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں اس کو ہم اکیلا بھی نہیں چھوڑتے اس کو زلیل کرتے ہیں آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت بہت میں اب کیا کہوں مطلب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ایک ایکسٹریم کلاس امرج ہوئی ہے جو بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو یہ حدیث شیئر کریں آپ کوئی بھی موریلٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو ان کا پہلا رییکشن موکنگ ہوتا ہے سارکیزم ہوتا ہے یا وہ آپ کو انکومپیٹنٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ آپ کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری سسٹرز اب آیا کرتی ہیں ہجاب کرتی ہیں نکاب کرتی ہیں تو یونیورسٹی میں کلاس روم میں بھی انہیں کچھ دسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے اکثر ظاہر ہے کچھ ایسے آئیڈیالوجی کے ریفرنٹ آئیڈیالوجی کے پروفیسرز بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے جو بھائی جو داڑی رکھ چکے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں جو کسی چیز کا سلوشن دین سے دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی فوراں لیبل کیا جاتا ہے موک کیا جاتا ہے میں نے خود کتنے اپنے فیس بک ہوم پیج پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ دینی بات شیئر کرتے ہیں کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں ریلیجیس چیز شیئر کرتے ہیں تو ان کو نیچے جو کومنٹس کی بچھاڑ آتی ہے ان کے اپنے دوستوں سے جو ان کے دوست ہیں لیکن ابھی تک وہ دین کی طرف نہیں آئے لیکن وہ لوگ دین کی طرف آگے ہیں تو ان کے اپنے دوست انہیں اتنا ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں ان کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں موکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچارے مطلب کہاں جائیں وہ کیا کریں آج کے دور میں what should they be doing they get discouraged in worst case وہ اتنا ڈسکریج بچارے ہو جاتے ہیں کہ وہ ashamed feel کرتے ہیں کوئی بھی اسلامی بات کرنے میں اگر ظاہر ہے کہ انسان ہی ہے فطرت ہے انسان کی کہ ایک peer pressure ایک حد تک برداشت کرتا ہے انسان لیکن اب family کی طرف سے بھی آ رہا ہے friends کی طرف سے بھی آ رہا ہے تو وہ لوگ کیا کریں سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں جو اسلام practice کر رہے ہیں ابھی اس محول میں یہ لوگ بہت society کے لیے بہت زیادہ یہ لوگ خطرناک ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک بندے تھے مگر وہ فرعان اس کی army اس کی government اس کا سارے نظام کے لیے بہت خطرناک تھے انہی کی وجہ سے وہ اتنا ظلم زیادہ کر رہے تھے بنی اسرائیل پہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی movement ایک چھوٹی سی movement سے پورا نظام بدل سکتا ہے سمول گروپ آف ڈیٹرمند لوگ جو ہیں وہ پورے نظام کو اٹھا کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو liberal دیسی جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ لوگ ہیں یہ ایکشلی لوگ میں ان کو سوچتا ہوں یہ victims ہیں یہ victims ہیں یہ basically ان کے اندر کوئی self-worth نہیں ہے یہ گوروں کو دیکھتے ہیں ان کے انٹائر ideal society western world ہے ٹھیک ہے یہ ان کو follow کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی کوئی base نہیں ہے جی تو جب یہ دیکھتے ہیں ایک میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اس کی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو simple سادہ اس نے شلوار کمیز پہنے میں غریب سا بندہ ریڑی چلا رہا ہے اور وہ دین کی طرف ہے وہ لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو اس بندے کو تنگ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے مگر جب elite class یا objective class کے لوگ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ دین کے طرف آ رہے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے ان لوگوں یہ اتنا ان کو pressure آ جاتا ہے میں نے پاکستانی universities میں بھی دیکھا ہے کہ میں آکے talk دے رہا ہوں میری ڈاڑی دیکھی ہے انہوں نے میں allowed ہوں talk دینا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ internally ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں یہ لوگ خطرناک ہیں تو میں سب سے پہلے یہ advice دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو غربہ ہیں ہمارے یہ جو لوگ ہیں ہمارے youngsters جو ہیں 18, 19, 20 جب باقی سارے لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور اسی پہ قائم رہ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ خطرناک ہیں آپ اتنے خطرناک ہیں دوسری بات آپ نے یاد رکھنا ہے خطرناک اس شر کے لیے اس شر کے لیے خطرناک جو آج کل کا سسٹم ہے جو آج کل کلچرل سسٹم ہے کہ ہم شیطان کی پوجا کر رہے ہیں اس کے لیے خطرناک ہیں اسلام کے لیے تو یہ ہمارے ٹریجر ہیں کیونکہ اسلام کی پاور اسلام کی کوہ اسلام کی سٹرنث یوت سے آتی ہے بڑوں سے نہیں آتی اسلام کی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں سب سے بڑا شیطان ہماری تاریخ میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا ابو جہل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے اور اس کو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کس نے قتل کیا اس شیطان کو دو پندرہ سال لڑکوں نے قتل کیا اسلام کے ڈیفنس کے لیے تاریخ میں اور میں اسلامیک ہسٹری بہت پڑھتا ہوں بڑوں نے کبھی اسلام کو عظیمیت نہیں دی جتنی یوث نے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بیٹھ گئی ٹھیک ہے انہوں نے کہا تم اور اپنے رب جا کے لڑائی کرو دو ینگسٹر کھڑے ہوئے ہم فائٹ کریں گے ہم فائٹ کریں گے تمہارے ساتھ اور اگر آپ دیکھیں اسلام کی سب سے بڑی سب سے بڑی اچیومنٹ ان ٹرمز او ملٹری کانکویسٹ ہماری تاریخ میں وہ رومن ایمپائر کا جو کیپٹل تھا کانسٹانٹین اوپل اسے کہتا ہے اس کو کانکر کیا تھا محمد الفاتح نے اور محمد الفاتح نے اپنے ٹینیجر ایج میں اپنے ٹینیجر ایج میں اس نے پلاننگ کرنا شروع کی اور اکیس سال کے وہ تھے تو انہوں نے فتح کر دیا اور جب انہوں نے کانسٹانٹین اوپل فتح کیا انہوں نے اپنی آرمی تیار کی اور پھر وہ روم کی طرف چلے گئے تو اسلام کی پاور ان خطاناک لوگوں سے آتی ہے ان ڈینجرس لوگوں سے آتی ہے یہ لوگ جو اس سوسائیٹی کا جو ایول سسٹم ہے اس کے لئے خطاناک ہیں یہ خطاناک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ جا کے وائلنس کریں گے یہ خطاناک اس لئے ہیں کیونکہ ان کے لوز ان کے کریکٹر اس شر والی سوسائیٹی کے اندر فٹ نہیں ہوتے یہ لوگ اسی لئے یہ جو سوسائیٹی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے سارے لوگ حملہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کی میجر ریولیوشن میجر چینج آ سکتا ہے میجر انقلاب آ سکتا ہے یہ تو ہم کہہ سکتے نا یہ جو مطلب مشنری قسم کے لبرلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ایکسٹریم لبرلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی فیملی والے اپنے دوست کیوں اپوزیشن کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں کہ میں آپ دو تین لڑکے ہم کہیں اٹھ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہیں اٹھ کے جا رہے ہیں اور میں کہوں چلو ادھر جاتے ہیں دکان کی طرف پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں یار مغرب کا ٹائم آگیا ہے چلو پڑھتے ہیں میں نے نماز بھی پڑھنی نا تو میں کہوں گا اور پھر سے مولوی آگیا ہے کیا ضرورت تھی گھر آنے کی اب بیٹھ کے گھر کے اندر اللہ اللہ کرو یہ بعد میں جمع کر دیں کیونکہ وہ پریشر جب آپ نے بات کی ہے کہ چلو مغرب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ نے ہاملس بات کی ہے مگر وہ بات میرے لیے میں ایک سیکلر لیبرل ہوں بہت خطرناک ہے وہ بیسیکلی کیا ہے آپ نے میرے اوپر پریشر ڈال ہے کہ یا میں نماز بڑھوں یا میں اپوز کروں ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر پرسنل اٹیک ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ بہتر ہیں کہ یہ لوگ ہم سے یعنی زیادہ پاک ہی ہیں بلکل بلکل exact یہی reply آتا ہے کہ تم لوگ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو نپائس سمجھتے ہو اور ہمیں judge کر رہے ہیں جی بلکل میں جب تھا کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ obviously میں یونیورسٹی کیا تھا لنڈن میں وہاں پہ تو ہر شر آپ کے بلکل سامنے ہوتا ہے بلکل available ہوتا ہے آسان ہوتا ہے میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس society کے اندر جہاں پہ اب میں بات کر رہا ہوں جب میں یونیورسٹی کیا تھا دو ہزار چار میں ٹھیک ہے؟ کافی سال ہو گیا اس وقت میں یونیورسٹی گیا تھا دو ہزار چار میں مجھے یاد ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں کوئی مسلمان لڑکیاں آتی تھی پاکستانی background کی انہوں نے ہجاب وغیرہ پینا ہوتا تھا وہ آتی تھی اور ان کی یونیورسٹی کے اندر boyfriends ہوتے تھے ٹھیک ہے؟ اور گھر کے اندر انہوں نے کوئی اور اپنا image دکھایا ہوا تھا یونیورسٹی آ کے کوئی اور image تھا اور جب میں دین کی طرف آیا یونیورسٹی میں پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ opposite be true ہے opposite be true ہے کہ وہ لوگ یعنی difficult situation سے آتے ہوں پھر وہ اسلام پہ قائم رہتے ہیں ہماری ایک event ہوئی تھی جو Islamic society اسکندر event ہوئی تھی mum on muslim ٹھیک ہے؟ یہ event converts کہ وہ آ کے اپنی stories بتائیں مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ اس وقت میں دین کی طرف transition ہو رہا تھا میں پوری طرح دین کی طرف نہیں آیا تھا مگر transition ہو رہا تھا میں نے کہا چلو ٹاک پہ چلے جا ٹاک پہ گیا تو وہاں پہ گوری تھی اس نے ٹاک دی ٹھیک ہے؟ اور اس نے پورا نکاب کیا ہوا تھا اور اس نے black اب آیا پہ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی میں نے اسلام قبول کی ہے ٹھیک ہے؟ میرے پیرنٹس کو اسلام سے نفرت ہے میرے پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں میں ہر روز نماز میں اپنے ٹویلٹ میں پڑھتی ہوں اپنے کمرے بھی نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو یعنی اس کی بہر ٹرابل ہوگی کہتے ہیں ہر روز میں ہر روز میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں ویسٹن کلوڈز میں میں شرٹ ٹراؤزر یہ چیزیں جینز وغیرہ پہن کے نکلتی ہوں میں جب یونیورسٹی سے پہلے اپنا نکاب اپنا بایا پہن کے پھر میں آتی ہوں صحیح ہو گیا میں نے یہ سوچا کہ اللہ اکبر ہماری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور یہ جو دیکھو یہ پہلے نون مسلم تھی یہ مسلمان بنی ہے یہ کیا کر رہی ہے اور میرے دماغ میں یہی چیز ہے کہ اللہ تعالی جب ہم دین کی طرف نہیں آتے اللہ تعالی ہمیں ریپلیس کر دیتے ہیں جو لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جو سسائیٹی ہے اگر آپ دیکھیں ورلڈ سسائیٹی کے اندر ایک نظام کو وہ پش کر رہے ہیں وہ ایک کیپٹلسٹک ایک ایک سیومر سسائیٹی کو پش کر رہے ہیں اسلام سب سے ڈینڈرسٹیز ہے سب سے ڈینڈرسٹیز ہے ان لوگوں کے لئے اس لئے نہیں کیونکہ ہم دہشتگرد ہیں یا ہم وائلنٹ کریں گے اس لئے ہم ڈینڈرس ہیں کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی ان کی چھوٹی سوچ والی آئیڈیالوجی کے اندر نہیں فیٹ ہوتی کیونکہ ہم ایک اور بڑی چیز پر فوکس کر رہے ہیں جب یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں بلکل ٹھیک شے آپ نے سبور بہت زبردست جو بات بتائی ان کی سسٹر کی جو اتنی پراؤڈ تھی مسلمان ہونے پہ کہ وہ اتنی ریزسٹنس اور اپوزیشن کے باوجود جب موقع ملتا تھا نماز بھی پڑھتی تھی ہجاب بھی کرتی تھی یہاں پہ تو میں جو میری observation ہے پتہ نہیں جو اسلامک سکول کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تو بلکل ہی اسلام کو بہت عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن میں وہ قوت اور وہ motivation نہیں ہے دین فالو کرنے کی اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا question لوں گا کہ وہاں where are we going wrong and what should we be doing لیکن میں ایک بات آئٹ کر دوں آپ نے بڑی زبردست بات جو کی کہ غوربہ کے لیے خوشخبری ہے تو میں بھی ایک بات بتاؤں کہ ورکہ بن نوفل جو کہ بہت سکولرز کے نزدیک مسلم بھی ہو گئے تھے تو ورکہ بن نوفل کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آکے ساری باتیں بتائیں انہیں تو ورکہ بن نوفل نے ان کا historical sentence ہے انہوں نے کہا کہ کاش میں زندہ ہوں اور میں تمہیں سپورٹ کروں کیونکہ جو بھی اس message کے ساتھ آیا اس کے لوگوں نے اسے اس کا جینا حرامی کیا تو میں اکثر اپنے youngsters کو اپنی youth کو کہتا ہوں مطلب ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں کہ تم لوگ کے لیے تو خوشخبری ہے کہ جو رویہ نبیوں کے ساتھ رکھا تھا لوگوں نے وہ سیم رویہ تمہارے ساتھ لوگ رکھ رہے ہیں تو کہ تم لوگ انشاءاللہ صحیح راستے پہ اس درجے پہ کیونکہ نبیوں کی بھی نبیوں کے لیے جینا کتنا حرام کیا گیا society نے کتنی opposition دی نبیوں کو کیونکہ وہ against the flow جا کے حق کی بات کرتے تھے بلکل بلکل اور دیکھیں آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ خوشخبری ہے ٹھیک ہے یہ خوشخبری ہے جی اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں خوشخبری ہے یہ خوشخبری اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک آپ کو stamp of approval ملے جب آپ کو یہ مشکلات آتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں تو آپ accept کر لیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے آپ کو بتانے کے لیے i accept your work یعنی میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اس چیز پر قائم ہو اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں میں سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہماری تاریخ میں ہمارے ancestors میں ہم obviously ہندو تھے انڈیا پاکستان کے لوگ ہندو تھے ہماری ancestry میں کسی نے جا کے ہمارے ancestors کو اسلام پچھایا بالکل ٹھیک ہے اگر ہم جا کے دوسروں کی طرف اسلام نہیں پچھائیں گے وہ مسلمان ہوں جو liberal ہوں یا وہ non-muslim ہوں تو ہم essentially ہم selfish ہو رہے ہیں کیونکہ کسی اور کی effort کی وجہ سے ہم مسلمان بنیں اور اگر ہم وہ message آگے نہ پچھائیں تو ہم کیا ہو رہے ہیں ہم selfish ہو رہے ہیں اور میں ساروں کو آپ اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے جب یہ liberal type یہ دیسی secular type یہ جو لوگ ہیں سارے نہیں مگر ان میں سے کافی حد تک آپ یہ چیز چیک کرنا ہے جب ان کو اپنی زندگی کے اندر ازمائش ہاتی ہے نا جب ان کے اپنے loved ones مر جاتے ہیں جب کوئی serious issue ہوتا ہے نا تو ان میں سے کوئی کوئی لوگ آپ کے پاس آکے کہتے ہیں یار وہ کوئی میں گھر آکے کوئی وظیفہ پڑھ لینا یا میرے گھر آکے کوئی قرآن ختم کر دیں یا کوئی نات یا کیونکہ جب کوئی ازمائش آتی ہے کیونکہ ان کے world view میں ان کے world view میں ہم بنائے گئے cosmic disco party کے لیے وہ ان کا world view ہے دکھاوا materialism self image selfies یہ وہ تو ان کے world view کے اندر جب ازمائشیں آتی ہیں وہ تیار نہیں ہوتے جب ازمائشیں آتی ہیں تو یہ چیز میں نے خود experience کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں advice کے لیے problems ان کو ہیں ان کو وہ تھوڑے دین کی طرف warm up ہو جاتے ہیں جب ان کی problem ختم ہوتی ہے نا یا کوئی فوت ہوا ہے اس کا تھوڑا زیادہ عرصہ پھر وہ واپس اس راستے پہ آ جاتے ہیں مگر اس حد تک کہ کہ کوئی کوئی لوگ جب اپنے end of life پہ پہ پہنچے ہوئے ہوتے نا یعنی تھوڑی age میں زیادہ ہو جاتے ہیں کسی کو cancer ہو گیا کسی کو diabetes blood pressure پھر یہ لوگ جو ہیں اس وقت یہ جا کے ہم مولویوں کو جا کے ڈھونتے ہیں یار جو ہیں ان کو یہ ہو گیا ہے ایک دفعہ ایشلی زیا بھائی نے سٹوری بتائی تھی ایک لڑکا تھا پاکستانی وہ دین سے بہت دور تھا اور complete یعنی secular complete extremist type تھا ٹھیک ہے اس کے مقازے ابو فوت ہوئے یا کوئی اور فوت ہوئے تو اس نے زیا بھائی کو contact کیا کہ میرے گھر آ کے دعا کریں بھائی تو بات ہے کہ ہم نے ریالائز کرنا ہے کہ ان کا ورلڈ ویو پتھٹک ہے ان کا ورلڈ ویو ریلسٹک نہیں اب یہ کنورا وائرس ہوا ہے جو ہم لندن کے اندر لیسٹر سکوئر کے اندر دعویٰ کرتے ہیں جو وہاں پہ کلبز ہوتے ہیں وہ جو مین ایریا لندن کے اندر کلبز کا کسینوز کا برافلز کا ہر حرام چیز وہاں ہیں سکوئر میں میں سوچ رہا ہوں آج کل کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سارے گھر میں سارے لوگ جا کے کلبنگ ڈانسنگ سنگن کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچارے گھر پہ بیٹھے ہمارے ورلڈ ویو کے اندر ہم گھر کے اندر بیٹھے میں ہمیں گھر کے اندر بیٹھنے کا عجر مل رہا ہے کیونکہ جو بندہ اس عزمائش میں گھر پہ رہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اس کو شہید کے ایک قسم کا عجر ملے گا وہ گھر پہ بیٹھے میں آپ نے بڑی زبردست بات کی میں اس کو پہلے پوائنٹ کو کنکلوڈ کر دوں تاکہ پوائنٹ پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھا تھا پوائنٹ دیفنیشن آپ نے بتائے دوس who پرکٹس اسلام in the right spirit as پرکٹس by the پیس predecessors and those who go against the flow with truth truth کی basis پہ justice کی basis پہ and those who are mocked who are actually discouraged by their relatives by their friends and in some cases by their own family members but they stay on that path they resist all opposition although they slip sometimes وسوسے بھی آتے ہیں doubts بھی آتے ہیں ہماری جرنی بھی ایسی ہے جب اپنے ہی ان لوگ کو ہم دیکھیں ہمارے خلاف جاتے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں آپ religion کی بات کرتے ہیں تو دل تو بہت دکھتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ ان کے لئے glad tidings ہیں ان کے لئے بشارت ہے they should be happy that they are on the right path اور اس چیز سے وہ جان پکڑھیں اس چیز سے وہ energy پکڑھ بات کرتا یا status score کے خلاف جاتا ہے with peaceful means right تو ان کو پہلی تو بات ہے کہ اس بات سے جان پکڑھنی چاہیے اور سبر کرنا چاہیے اور میں اگر اپنی جرنی دیکھوں تو وہی لوگ جیسے آپ نے کہا وہی لوگ جو ہمارے اگینسٹ ہو جاتے کچھ دیر لینی ہوتی ہے ریلیجیس 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 تو دیر آسک اس الحمدللیلہ اور دیر کم تو آن سچ چرکمستانسز دیر کم آس ریلیجیس پیپل تو آی تینک کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو جن کو دسکاریج کیا رہے پہلے تو اس بات سے جان پکڑنی چاہیے کہ they are on the right انشاء اللہ because they are being treated in the same manner as the anbiyah and sahabah were treated and the pious people were treated اور آپ نے ایک بہت important بات کی the reason their friends and their close ones discourage them is because they think that these people consider themselves very pious اور یہ ہمیں judge کر رہے ہیں اور اب یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے والے right یہی ہے یہی وجہ ہے جو آپ نے بتائی multiple reasons ہیں مگر آپ کی بات برکو صحیح ہے یہ chوائس دی جائے گی بینگ لیبیل انکومپیٹن انکومیٹن ایمورالیٹی میں so whoever lives to see their time should prefer being called انکومپیٹن رادر دن چوز ایمورالیٹی اس پہ آپ کمنٹ کیجئے جب ہم سکول میں تھے نا میں بہت افصال ہو گئے ہیں اب تو حالات بہت برے ہو گئے مگر میں جب سکول میں تھا لیٹ نائنٹین نائنٹیز میں تو اس وقت جو ورجن تھا اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے صحیح اس طرح یہ اتنا سٹوپیڈ ہے اور اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اور یعنی اتنے جوگ سوتے تھے نا کیونکہ بیسیکلی بائی ایج اف تھرٹین فورٹین میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں اب تو حالات اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا بلکل بار گرل فرنڈ جس بلکل مجھے یاد ہے جس میں سکول میں تھا مجھے لڑکی نے پوچھا وہ بہت کنفیوز تھی کہ تمہاری کوئی گرل فرنڈ نہیں تو میں نے کہ نو کیونکہ ان کے تمام میں یہ بہت عجیب چیز ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آپ نے کہا قدر کی قدر کی ایفیکٹ ہوتا ہے ایک لڑکا ادھر اسلامباد کا وہ گیا تھا UK تقریبا پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے اور جب UK آیا وہ اکیلا آیا اور آپ سوچیں اکیلا لڑکا لنڈن آتا ہے اس کی کوئی فیملی اس کے لیے نہیں ہے اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے یہ جو لڑکا ہے یہ بھی اسے ڈسکرائب کر سکتا ہوں یہ غربہ کے اندر آتا یہ UK اکومیڈیشن پاس اچھے مانرز ہونے چاہیے مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور میرا بہیویور اچھا چاہیے بالکل ٹھیک میں کیا کرنا شروع کر دیا اس نے اس گھر کے اندر اس نے سارے جو روم لوگ ان کو ناک کر کے یہ کھانا دیتا تھا اور وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بچارے بوکھے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سٹوڈنٹ لے لے کے نا ان لوگوں بچارے وہ ٹن میں سے بینز کھا رہے ہوتے ہیں میں خود بھی سٹوڈنٹ تھا دیکھا ہے کہ کافی اتک سٹوڈنٹس فانانشلی ڈفکلٹی میں ہوتے ہیں بے شخ وہ پاکستانی سٹوڈنٹس تو ایک لڑکی انگلیش لڑکی اسے وہ ایتھیس تھی اور وہ ایولوشنری بالجی کے اندر ماسٹرز کر رہی تھی اس نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کو کھانا دیتا تھا اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اسلام کے بارے اس نے سوال پوچھنا شروع کر دیا اس لڑکی کو پتایا کہ اتنی زیادہ نالج نہیں تھی مگر جو وہ سنتا تھا وہ پتاتا تھا کہ اسلام میں وہ بلیف کرتے ہیں وہ کافی زیادہ زاکر نائک کو سنتا تھا تو اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا حالانکہ وہ ہارڈ کور ملیٹنٹ ایتھیس تھی اور آج آئیرا کی نئی پبلکیشن جو ہم ہے فیلد ہائپولیسیس وہ اس کتاب کی ایک رویور ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ وہ جو بندہ ہے اس نے دنیا کے اندر کتنی خیر لے کے آئے کہ وہ ایک جگہ گیا ہے اس نے پریشر کی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑا اس نے دعوت دی ہے اور آج وہ گھر پہ ہوگا ہوگا ہوسکتا اسے پتا ہے کیا ہو رہا اس لڑکی کے ساتھ یا نہیں ہو رہا مگر جو یہ کتاب ہم پبلش کریں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر ہم ڈسٹریبویٹ کریں گے اس کتاب کے ساتھ میں ہم ساری کتاب پبلش کریں گے اور اس کتاب کتاب بڑی بات کی کہ اللہ انہیں دکھاتے کہ میں نے قبول کیا لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ایڈ کر دوں کیونکہ بہت کومن کوششن ہے مجھے کچھ دیر پہلے سٹیٹس ڈالا تھا کہ کوششن پوچھیں ہم سے تو کوششن یہ تھا کہ پیر پریشر کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اور سپوز برادر کے ہزبین اور وائف ہیں اور وائف دین کی طرف آگے وائف نے ہجاب کرنا شروع کر دی اور ہزبین کو پسند نہیں آرہا اس کا ہجاب اب ہزبین جو ہے وہ ترہ ترہ سے ناراض کی شو کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ کبھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلے تو ایسی نہیں تھی اچانک سے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو ہے تم ایکسٹریمیسٹ ہو گئی ہو تو اس کیس میں میں سمجھتا ہوں آپ اس میں آئٹ بھی کیجئے گا میں تو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا مثال کے دور پہ اگر آپ آ گئے ہیں اس طرف آپ اسلام کو سمجھ گئے آپ دین کو پرموٹ کرتے ہیں اور آپ ہر وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں میں جو موق کرتے ہیں جو مزاک اڑاتے ہیں دین کا تو آپ وہاں پہ زیادہ دیر سروائیب کر سکیں گے آپ کو وہاں سے نکل نہ پڑے گا رائٹیس کمپنی اڈاپٹ کرنی پڑے گی جو آپ کو سٹرنٹ دیں یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ اگر آپ وہاں پہ رہی ہے تو بھر تو آپ ڈسکاریز ہو جائیں گے نہیں دیفنیٹلی اب قرآن کے اندر دیکھیں جو جو youth تھے جو غار میں تھے اور انہوں نے اپنی قوم سے پناہ لی وہ بھاگ گئے وہ ایک گروپ تھا اکیلا بندہ نہیں تھا وہ گروپ تھا تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں رہ کے آپ اگر اپنے آپ کو کافی حد تک آپ دیفنڈ کر سکتے ہیں مگر آپ کے پاس ان لیمیٹیڈ انرجی نہیں ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھنا بیٹھنا ہے جو آپ کی طرح سوچتے اب میں اپنی زندگی میں یہ کرتا ہوں کہ جو مجھے ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے دین سے مجھ سے آگے ہے میرا یہ اپجیکٹیو ہوتا ہے کہ میں اس کا دوست بن تا کہ میرے پر اثر ہو انہوں نے الحمدللہ اللہ کی پرمیشن کے ساتھ کتنا اچھا انہوں نے انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کی ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے اور بہت سے لوگ افیکٹ ہو ہیں میری اپنی فیملی کے لوگ جویں گرائیوٹ ہو اور ڈاکٹر فارد کو میں بھی کافی سنتا تھا جب میں ارلی سال میں اسلام سٹڈی کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو سٹرونگ لوگوں کے ساتھ اٹریک کرتی ہوں یا ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں کیونکہ میں خود کمزور میں نے سوچا کمزور ہے میں نے سمجھ تھا کہ یہ سٹرونگ ہوں گی تو بات ہے بندہ سٹرونگ ہے اس کو اس سے زیادہ سٹرونگ بندے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک بہت important point ہے اوکی quickly کچھ questions لے لیتے ہیں کیونکہ audience کو میں نے کہا تھا کہ آپ سوال کچھ نہیں کر رہے اچھا تو اس کے جواب دینے سے پہلے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام علیکم مساب بن عمیر یہ لاہور کا لڑکا ہے بہت زبردست ماشاءاللہ اور شافی لوگ سلام دے رہے ہیں والیکم سلام اور ایک اور کراچی کا لڑکا ہے بسالت خان جس نے لکھا بہت بہت تو بلکل صحیح ہے بہت تو بلکل صحیح میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ہوں کہ آپ ایک strict diet پہ ہیں strict diet آپ نے weight lose کر نا ہے اور آپ کو ایک دوست کہتا ہے یا تھوڑی سی آئی سپیوم کھالو تھوڑی سی ایک چمچ لی نا آپ کے دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانزمیٹر ہے ڈوپیمین اس کی حجہ سے آپ پورا بول کھالیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ آپ کسی کو کوئی آپ کو کہے کہ یار اوپیزٹ جنڈر سے ہاتھ ملانا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب ہاتھ ملالو ہاتھ ملالیا چلو دوستی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں دوستی چلو فیزیکل ریلیشنشپ میں اتنا مسئلہ نہیں یہ ایک دروازہ ہوتا ہے یہ کھلتا رہتا کھلتا رہتا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست نظام ہے کہ جو بھی آپ چیز اللہ کے لئے چھوڑیں گے نا آپ کو ضرور وہ چیز کہیں نہ کہیں سے واپس ملے گی میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاؤں جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پہ میرے دوست دین کی طرف نہیں تھے مسلمان مگر دین کی طرف نہیں اور میں جب دین کی طرف آیا تھا اوپسیٹ جنڈر سے ہینڈ شیپ کرنا یا بالکل اس طرح کچھ نہیں کرنا تھا تو جب کیونکہ میں انجینئرنگ میں پڑی تھی تو انجینئرنگ میں ہماری کلاس کے اندر لڑکیاں تین یا چار تھیں زیادہ 70 پھر یہ ہوا ایک دفعہ کہ ایک لڑکی ہماری کلاس میں تھی جو لندن انڈرگراؤنڈ وہ ٹرابل کر رہی تھی ٹرابل کر رہی تھی تو لندن انڈرگراؤنڈ بہت پولٹری فارم والا حال ہوتا ہے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے گرمیاں تھی اس نے میری سکرٹ پہنا ہوا تھا اور کسی نے اس کو سیکشلی ملیسٹ جب اس کے ساتھ یہ حریفک چیز ہوئی سب سے پہلے جب وہ یونیورسٹی پہنچی اس نے مجھے ڈھونڈا اور اس نے مجھ سے بات پہلے وہ رو رہی اور یہ کر رہی وہ کر رہی میں اس کو آبیسی ہی کرنے کوشش کر رہا کہ یہ وہ پھر بعد میں اور لوگ بھی آئے اور یہ وہ ہوا پھر میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ اس لڑکی سے میں ہاتھ نہیں ملاتا تھا اس لڑکی سے میں کوئی ایکسٹرا حق اور یہ چیزیں نہیں کرتا تھا مگر جب اس مسئلہ ہوا یہ مسلمان کرتی ہے اس لئے آتی ہے میری وجہ سے نہیں آئی جو اس لام کا شریع ہے جو آپ دکھاتا ہے اس کی وجہ سے اور یہ چیز آپ بھی کر دوں کہ یہ جو ہمارے برادر ماشاء اللہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں فیس بک پہ پوست شیئر کرتے ہیں they should keep it up discourage نہ ہو آپ لوگ this is part of the package لیکن حکمہ بھی adopt کریں کوئی بکس بھی پڑھیں how to give دعوی trainings بھی لیں obviously کبھی کبھی ہماری طرف سے بھی impatience آجاتی ہے intolerance آجاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے کی رہے پہلی جو وحی کی انسٹرکشن ہے جس دوسری سٹیج انہوں نے بتائی کہ پروفیٹ سلسل کو اللہ نے کہ اٹھو اور ڈراؤ کہ اب تمہار بس نولیج آگیا ہے تو now you have to preach now you have to get out اب غار حرا والا phase ختم ہو چکا ہے now you have to travel to different cities now you have to warn and you have to start from the family اور حکمت کے ساتھ یا جس طرح بھی اچھے انداس کے ساتھ اور اٹھو اور تحجت پڑھو اللہ کے سامنے کھڑھو because now you are gonna need strength because تمہیں وہ opposition آئے گی جو تمہیں کبھی نہیں آئی اور سب سے پہلے family والوں کی طرف سے آئے گی تو اس phase میں تمہیں جو strength چاہیے وہ strength ایک تو knowledge سے آرہی ہوگی دوسرا وہ strength spirituality سے آرہی ہوگی کم اللہ اللہ خلیلہ کے اس وقت کھڑے ہو اللہ کے آگے اپنے دکھ اللہ کو بیان کرو سو سو آئی ٹھنگ وی آل نید ٹو پری ٹو اللہ سب اللہ سب اللہ نے وہ سنسیر لوگ ہمارے نبی کو دیئے جو جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور سب کی یہ سٹوری ہے کہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں دعویٰ یونیورسٹی میں کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو اللہ آٹومیٹیکلی ایسے لوگ ملا دیتا ہے ان کے ساتھ جو ان کے لائک مائنڈی ہیں جو انہیں سٹرنٹھ دیتے ہیں جو ان کو بوسٹ کرتے ہیں ان کا مورال بوسٹ کرتے ہیں تو آئی ٹھنگ دس آل پاہر پاہر پاکیج اینڈ آر پیپل شوڈ نوڈ گت سوال آیا ہو ہے کہ when a youngster wants to be a practicing muslim the first confusion is from where to start please share some steps like if it starts from understanding of quran then which tafseer of the quran یہ بڑا common question ہے کہ 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 سٹارٹ کھیں دیکھیں میں جو solution آپ کو دے رہا ہوں آپ پلیز اس solution کو جو بھی سن رہا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ solution ہر بندے کے لئے solution ہے مگر میری جو suggestion ہے کہ میں اگر بہت overweight ہوں ٹھیک ہے میں بہت overweight ہوں آپ مجھے کوئی first class gym لے کے جائے نا میں پہلا دن جاؤں گا میں دیکھوں گا کہ اتنے fit لوگ ہر جگہ بھاگ رہے ہیں سویٹ کر رہے ہیں اور چیزیں اٹھا رہے ہیں میں ادھر موٹا ہوں مجھ سے کوئی چیزیں نہیں اٹھائی جا رہی میرا کارڈیو اتنا برا ہے میں گھوا کر گا تو آپ تفسیر ابن کثیر سب سے پہلے یہ یعنی جو سکولر کی بک ہے یا یہ ہے یا وہ ہے میں یوزلی یونگ سکرز کو ایڈوائس دیتا ہوں کہ یہ آپ نہ کریں آپ سٹارٹ کریں ان چیزوں میں جو آسان ہیں اور آپ اس طریقے سے سٹارٹ کریں کہ آپ تھوڑا سا کریں ہر روز ٹھیک ہے میں مجھے ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے پوچھا تھا دین کے بارے میں کی آن لائن کیا پڑھیں وغیرہ میں نے ان کو سمپلی کہا کہ آپ قرآن کے لیے بیانہ میرے سامنے دنیا میں سب سے زیادہ important قرآن for youngsters ہے کیونکہ ہماری جو youth ہے وہ نمان علی خان جو ہیں وہ مثال جو دیتے ہیں جو جو بھی وہ کرتے ہیں وہ بہت ریلیٹیبل ہیں پھر دوسری بات ہے کہ شیخ یاسر قادی نے جو سیرہ سیریز پڑھائی ہے پھر ایک اور ہیں استاد ماجد محمود اور وہ اللہ تعالی کے نام کی اوپر ان نے بہت زبردست سیریز کی ہے تو یہ تین چیز ہیں ماجد محمود 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 وہ ہیں سیرین مگر وہ ہوتے ہیں کینیڈا میں انہوں نے بیسیکلی یوث کے لیے بہت کام کیا اور یوث کے لیے انہوں نے ٹاکس شروع کی ہیں اور الحمدللہ اتنی اچھی ٹاکس دی ہیں کہ پیس اس ہائی لیول پہ نہیں آنا ٹھیک کیونکہ آپ وہ چیزیں دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے یہ اکثر ہوتا اور پھر دوسری میں آپ ایڈوائز دیتا ہوں فکہ بازی اور ان چیزوں سے آپ دور یہ بندہ منحج پہ نہیں یہ بندہ یہ باطل ہے یہ وہ میں بتا رہا ہوں اب مجھے پریکٹس ہوتے ہوئے کتنے سال ہو گئے میں تقریبا 20 میں تھا 35 ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ورننگ دیتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے دین کو تباہ کر دے گی میں اپنی لائف میں وہ لوگ دیکھیں جو اتنے strict یہ بندہ he's of منحج he's of منحج he's of منحج میں آپ کو ایک اگزامپل دوں جو مجھے کل یاد آئی کل میں گیا اسلامباد میں وائرس کے جیسے کبھی کبھار گھر سے نکل کے کوئی شاپنگ کرنی ہوتی ہے میں شاپنگ کے لیے گیا تو مجھے کیلے نظر آئے مجھے کیلے وہ مجھے دوست یاد آیا اس لیے یاد آیا کیونکہ وہ جو تھا وہ دین کی طرف آیا تو اتنا سٹرک تھا ہر چیز میں اس نے اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے سب سے پہلے اس نے کوئی کڑوی بات کرنی یہ جو بندہ یہ سارا دن کال اللہ کال رسول کال مگر وہ سارا ٹائم کانسنٹریٹ کرتا تھا کہ یہ لوگ باتے لیں یہ لوگ باتے لیں یہ لوگ یہ ہیں یہ لوگ یہ ہیں میں جب کیلوں کی طرح سے اس طرح یاد آیا کہ ایک دہا مجھے کہہ رہا تھا کہ جو کیلہ تھوڑا سبز ہے نا اسے کبھی نہیں خرید کیونکہ اس کی انسرٹنٹی ہے کہ وہ یلو بن سکتا کہ نہیں ٹھیک ہے تو اسلام کے اندر اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کی چیز والیڈ ہے کہ نہیں مگر میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو لڑکا ہے اس نے اپنی تھوڑے عرصے کے بعد جب اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے اس نے ہر آپ جو چیز کر سکتے اس حد تک کہ نماز تو رہنے دیں اور ایک ایک سٹریم سے دوسری کی طرف گیا اور یہ ایک بندے کی سٹوری نہیں ہے اور کیوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے دسپیوٹ کرتے ہو تمہاری سپیرٹ چلا جائے گا تمہارا جو کلیکٹیو جو ہے یونٹی تو بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہے اسلام کو فالو کر رہا ہے بدد کر رہا ہو یہ کر رہا ہو وہ کر رہا ہو آپ نے ابھی آپ اسلام میں نئے نیو لوگ ہیں آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ خود خود آپ اسلام اپنی فانڈیشن کریکٹ کریں پھر اوور ٹائم آپ دیکھنا کہ آپ سے جو بڑے لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور فقہ بازی سے دور ہے کیونکہ فقہ بازی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دین کی طرف نہیں آرہے ٹھیک ہے نہیں آرہے اگر آپ دین آف اسلام کو پکڑیں پہلے جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کو پکڑیں جو آداب ہیں اسلام کی ان کو پکڑیں تاکہ آپ چلتے پھرتے دائی ہوں آپ کے کریکٹر سے آپ کی گفتگو سے آپ کے منرز سے لوگ امپریس ہوں اور وہ لوگ جو آپ کے اپوننٹس ہیں ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کو اکنولیج بھی کریں اس بات پہ چلو ہم نے تو بہت سختی دکھائی اس بندے کو ہم تو موک بھی کرتے تھے لیکن اس نے آگے سے ایکسٹریم مینرز شو کی ہیں اس نے ہمیں ریٹرن میں موک نہیں کی ہے تو بلکہ پرسنلی میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے پاسٹ میں غصہ بھی چڑ جاتا انسان کو کبھی گھصے میں بھی جواب دے دیتے لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ اچھے سے جواب دیا آج الحمدلللہ وہ لوگ اس وجہ سے بات سنتے کہ اس ٹائم پہ مجھے کڑوا جواب نہیں دیا اس ٹائم پہ میرے ساتھ کوئی بتمیزی پڑھیں یا اسلام جو ہے وہ سپیرٹ پہ کوئی کتاب پڑھیں اور قرآن کا بیسک جو ہے وہ میسیج لیں شروع میں is this what you want to say کہ قرآن کے جو بیسک بیسک جو باتیں ہیں وہ دیکھیں جب آپ نے قرآن کو سٹیڈی کرنا ہے سب سے پہلے جو ہیں ہمارے اندر ایک وائرس آگیا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ فقہ بازی یا حلال حرام کو ڈھونتے قرآن کا میسیج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اندر ایک محبت کلٹیویٹ ہو آپ کے اندر خوف کلٹیویٹ ہو آپ کے اندر ایک امید کلٹیویٹ ہو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں عادت کی love hope and fail جو لوگ قرآن کو بھی مس قائد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ قرآن کے اندر اچھا یہ چیز ہے اس کا کیا میننگ ہے اس کے بارے میں اس عالم نے یہ کہ چھوٹا سا ایج کا تھا 18 19 years تو نے اسے کہا have you read the quran say in english have you read the quran in english no i said read the quran miss guided is اس بندے نے اس کو رد کر دی ہے اس نے quran english میں نہیں پڑھا کیونکہ obviously اسے english سمجھ آتی ہے آپ quran پڑھیں اور آپ اس کیو پر دبر کریں اور usually یہ بات ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ سور بقی سے شروع کریں usually سور یوسف یا اس قسم کی صورت اور اس لئے میں جو ویڈیوز ہیں کیونکہ دیکھیں نمان علی خان جس audience سے deal کر رہے نا وہ بہت secularized audience اور ہماری audience بھی secular رہے 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 خان کو لوگ بہت کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فرشتے نہیں ہیں نہ کوئی انسان فرشتہ ہے نہ کوئی عالم فرشتہ ہے کوئی علماء ہو سکتا ہے ان کو نمان علی خان کی تفسیر کی ایک چیز اچھ نہیں لگی ہو یہ دوسری چیز اچھ نہیں لگ ہو میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کسی بھی اور کوئی اور اس کے دونڈ کے ادھر چلی جائے گی جس کا دل خراب جائے جس کا دل اچھا ہو اچھی چیز کی طرف جائے گا تو آپ نے قرآن اس کے مقصد کے اکورنگ پڑھنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ قرآن لے کے چلو میں حلال حرام کے اندر جس لوگ اتنی زیادہ بیسیں کرتے ہیں یعنی چکنز ہیں جو چکنز اگر آنمل فیڈ کھائیں یا ویجیٹیرین فیڈ کھائیں لوگ ان چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور آپ نے ریکومنڈ کیا بائین نوان علی خان ٹھیک ہے ایک کوئیسٹن ہے کہ کولیگز آفس میں سیکولر ایجنڈا پرموٹ کرتے ہیں سیکولورزم پرموٹ کرتے ہیں لبرلزم پرموٹ کرتے ہیں اور جب ہم بولیں تو زہر موک کرتے ہیں ڈسکاریج کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہمیں ایٹیٹیوٹ شو کرنا ہے کیا رویہ شو کرنا ہے بکاوز وہ باتیں برداشت نہیں ہو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایک بندہ جو بلی ہوتا ہے ہم کبھی بھی سسائیٹی کے اندر ہم دیکھتے نا کہ کسی اور کو بلی کر رہے ہماری سسائیٹی کے اندر یہ چیز بتائی جاتے ہے جو بلی ہے وہ غلط ہے ہماری سسائیٹی کے اندر یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ جو بلی ہوا جا رہے وہ بھی غلط ہے اپریس ٹھیک ہے ظلم نہ کرو مگر آپ کے اوپر بھی کسی اور کتھ ظلم نہ کرنے دو کوئی اور تمہار بھی ظلم نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برا دکھائیں مگر وہ لوگ اگر absolute nonsense پہ قائم ہیں آپ لوگ اسلام قائم رہے ان لوگ نے آپ کو تانے دی میں آپ کو اپنے آپ کو اگر رسول صلی اللہ کرٹیسائز کیا وہ ایک کرٹیسزم اس قسم کی کرٹیسزم ہے جو شاپ شوٹر ہے جو آپ کو بہت ہیوی لگے گی کیونکہ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو لوگ لائف میں ان سارے لوگوں کی پر لائف پرپس یہ زندگی ہے وہ تو وکٹمز ہیں وہ تو کمزور سے لوگ ہیں وہ تو لوگ ہیں وہ لوگ کوئی سیٹس ہی نہیں وہ لوگ آپ کو کرٹیس کریں تو آپ سیمپتی سے سیمپتی سے کہیں نہیں آپ کی بات میں اگری نہیں کرتا ماظرہ چاہتا مگر میں اگری نہیں کرتا مگر آپ میں اپنے دعا چیز کبھی نہیں ڈالنی کہ ان لوگ ان لوگ کی کوئی actual argument میں کوئی value ہے because میں نے چیز note کی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے misunderstand کی ہے کہ good manners means being quiet good manners meaning اب جاؤ نہیں اسلام میں یہ نہیں اب جاؤ meaning good manners ٹھیک ہے good manners یہ ہے آپ اپنی بات کریں مگر اچھے طریقے سے کریں انہیں نہیں اچھی لگی آپ پھر سے repeat کریں آپ پھر سے continue کریں آپ politely بات کرتے رہے تو ان کے لئے یہ شکست ہوگی کہ اس کو تب بھی نہیں چاڑی کیونکہ they are actually waiting کہ مول وی کو تب چڑھائیں تاکہ جو ہے وہ دلیل ملے ہمیں کامنس اور politeness شو کرنی ہے بہت اچھا آپ کی بات بکر سے strength ضرور دکھانی ہے strength ضرور دکھانی اسلام ایک دین ہے strength کا میں آپ کوئی بہت فنی چیز بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایتیس تھا میں اسے ملا تھا لندن میں تو وہ ایتیس تھا اور وہ بیسیکلی اس نے کہ ایک دفعہ میں گاڈ میں بلیف کرنا شروع کر دیا تھا میں نے تقریبا اوکی ہم حیران تھے کیا بات کر رہے ایک دفعہ بی بی سی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کمانڈر ہے وہ امریکنز کے خلاف کئی فائٹ کر رہا تھا کسی ملک میں اس بی بی سی کی کوئی سٹوری تھی وہ اتنے فیتھ اور سٹرنج سے بات کر رہا تھا کہ میں ہل گیا میں نے کہ ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو مجھے دیکھیں سرٹنٹی بری سرٹنٹی ٹھیک ہے سرٹنٹی بری سرٹنٹی آپ سرٹنٹی دکھائیں نا تو دوسرا بندہ بھی مان جاتا ہے واؤ اس کے پاس سرٹنٹی ہے میں ایک چیز میں میری جو بیک گراؤ میں زیادہ الف میل ہوں مجھ میں وہ کیے کہ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ کرے بہت زیادہ کرے آپ اسے واپس کرنا زیادہ آسان ہے مگر آپ اگر 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 آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی بلکل بلکل بارے میں شیخ محمد الشریف جو ہیں جو المغرب کے انسٹرکٹر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر ایک بندہ بہت ایک 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 اسم کا ہار جاتے ہیں بہت امپورٹنٹ بہت زبردست بات کی اچھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پھر یہ ایک اور کوئیسٹن بھی میں لوں گا کہ پیرنٹ کو کیسے دعویٰ کرنا اس پہ میں بھی تھوڑا بہت انپورٹ دوں گا آپ سے بھی لوں گا لیکن بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ حمزہ علی عباسی شاید ایک سلیبریٹی آپ نے نام سنا ہو وہ اکثر ایک بات کرتا تھا کہ میں نے تو یہ جو میرے لبرل دوست ہیں ان کو زیادہ ایکسٹریمیس دیکھا ریلیجیس لوگوں میں میں نے زیادہ ٹولرنس دیکھی اس نے بقاعدہ سٹیٹس ڈالا تھا کہ یہ لوگ موک کرتے ہیں زیادہ اور یہ لوگ جج جج زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ میں تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہوں دینی تو یہ مجھے مولوی صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان لوگ کی ٹولرنس کا ہیں جب کہ یہ اپنے آپ کو ٹارچ بیررز آف ٹولرنس کہتے ہیں پھر مہر بخاری ایک جنرلسٹ پاکستانی شاید آپ نے نام سنو بہت فیمس ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو ایک شو کیا تھا اس میں انہوں نے ایک بات کی میں ہل گیا اور بات سنگی انہوں نے کہا کہ میں اپنی پرسنل اگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے سکاف لینا شروع کیا تو میرے اپنے کولیگ جو کے سو کارڈ لیبرلز ہیں میرے اپنے دوستوں نے مجھے موق کرنا شروع کر دیا اور ان کی ٹولرنٹس اب کہاں گئی انہوں نے کہا کہ تم نے پٹھا لینا شروع کر دیا اب کل کو تم اب آیا بھی پہنوگی برخہ بھی پہنوگی پھر suicide attack بھی کروگی تو وہ literally ان کے expressions رونے والے ہوئے تھے کہ اگر ہم دینی لوگوں وہ intolerant کہتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے جو so called torch bearers ہیں tolerance کے ان کی tolerance جو ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے when it comes to seeing religious personalities or when it comes to talking to religious personalities کتنا بڑا علمیہ ہے بلکل یہ ہے اور میں ایک چیز add کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کے بارے میں ہم نے جب بات کرنی ہے ہم نے بالکل سچ بات کرنی ہے مجھے جب کوئی آکے کہتا ہے کہ اسلام intolerant religion ہے میں کہتا ہوں اس بات میں بھی سچ ہے اسلام intolerant ہے جب قریش اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے تو اسلام اس کے بارے میں intolerant نہیں تھا جب لوگوں کی اوپر امیر لوگ کر رہے تھے اسلام اس کے بارے میں intolerant نہیں تھا جب society کے اندر جو تھی جو inherit ہوتی تھی اسلام اس کے بارے میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ tolerant as a view یہ اچھی چیز ہوتی ہے یہ نہیں اور آپ لوگ intolerance دکھا رہے ہیں آپ لوگ بری چیزیں دکھا رہے ہیں اور بری چیزیں کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ tolerance دکھا رہے ہیں اس میں دیکھیں دو چیزوں کی غلطی ہیں دو چیزوں کی غلطی ہیں وہ تو غلطی ہے کہ وہ لوگ جب تو ہم کہتے نہیں اب ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں tolerance دکھانی میں ریلیجیس طبقے کی بات کر رہا ہوں جب اسلام کے against کوئی بات کر رہے ہم کہتے نہیں tolerance دکھانی چاہیے دیکھیں یہ جو چیز ہے نا ہم نے اسلام کو اگر سٹڈی کرنا ہے صحیح طریقے جیسے ہم نے اسلام کو دیکھ ہے ہم نے دیکھ ہے اسلام کے اندر کوئی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم جاہل ہے اس کو کہتے سلام وہ ایک حد تک ہے مگر آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ وہ لوگ اتنے intolerant ہیں ہمارے لوگ اتنے حد سے زیادہ tolerant ہیں نونسنس کی طرف نونسنس میں آپ کو ایک ننی بات بتاتا ہوں ایک 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 سپیرمنٹ بھی کر سکتے ہم کہ ایکسپریس ٹیبیون کے پیج کو جوائن کریں اور وہاں پہ جا کے کبھی کسی آرٹیکل کے نیچے آپ کومنٹ کریں کو ریلیجیس کومنٹ کریں اور پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے مینرز چیک کریں یہ جو سو کال ہمارے ایڈوکیٹیڈ کلاس ہے جو اپنے آپ کو پروگریسیف لبرلز کہتے ہیں آپ ذرا ان کی وہاں پہ ٹولرنس لیول چیک کی جائے کبھی کہ ریلیجیس بلدے سے ہٹ کرتے ہیں آپ ادھر بھی دیکھیں بلکل بلکل اب دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی ورلڈ ویو ہے جو بھی ورلڈ ویو یہ ایک دیپلی فلسوفگل چیز ہے ٹھیک ہے اس کو کسی کو مس انڈرس نی کرنا چیز مگر میں ایک چیز بتا رہا ہوں کوئی بھی ورلڈ ویو اچھا اب آرہی کوئی بھی ورلڈ ویو جس کے پروپوننٹس اگر وہ بہت پیسیو ہو جائیں اگر وہ بہت میک ہو جائیں اگر وہ بہت کمزور ہو جائیں وہ ورلڈ ویو ڈیڈ ہو جائے گا اس لیے نہیں صرف سر کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی بہت زبردست چیز ہے ان کے پروپوننٹ آپ دیکھیں کتنی سرٹنٹی سے بات کرتے کتنے بریزن طریقے سے بات کرتے اور کتنے یعنی ایپسولوٹ موکری کی طرف وہ بلاتے ہیں اب اس لیے جب ہم شرک کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو ہم ایک مینر سے کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہندو دیکھو گنیش کو دیکھو یہ کتنی سٹیوپیڈ بات ہے قرآن میں لکھا ہو ہے کہ ان کے خدا وں کے یہ true profit نہیں تھے اس کو یہ نہیں کہ سکتے یہ غلط ہے یہ insert ہے ہم نے اس کو academically دینا ہوتا ہے ایک یہ سوال لکھا ہے should we be proactive aggressive in دعوی for example there's a gathering of feminists liberals on campus should a practicing Muslim engage them or just quietly pass by اچھا دیکھیں اس کے اندر wisdom ماتی ہے ٹھیک ہے ایک group ہے obviously ایک group میں جا کے اگر آپ پورے group کو address کریں وہ تو سارے اکھٹے ہوں گے ٹھیک ہے اس group میں سے کیونکہ دیکھیں یہ جو liberal طبقہ ہے نا اس کو ہم broadly define کریں اس liberal group کے اندر ایک group ہے جو اسلام پسند ہے practice نہیں کیوں کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں اور وہ جو لوگ ہیں آپ بھی بھی آپ بھی liberal type تھے کیونکہ ہم جب اسلام practice نہیں کرتے تھے یہ لوگ ملوی ہیں یہ یہ ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو لوگ آپ سے زیادہ قریب ہیں آپ ان کو بلائیں اور اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک gathering ہے فیمنس کی میری باڈی میری مرضی یا جو بھی آپ ادھر جا کے اللہ اکبر کہیں یہ نہیں چلے گا آپ نے wisdom سے کرنا ہے for example آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں ادھر ایک لڑکی گروپ میں ہے اور لائف سٹائل کے اندر اتنی زیادہ فٹ نہیں ہو رہی اور یہ ہوتا ہے آپ کوئی لوگ نظر آتے آپ لوگوں کو ٹارگیٹ کریں یا آپ کو نظر آئے کہ ایک گروپ کے اندر کوئی بندہ ہے وہ تھوڑا لڑکا ہے تھوڑا جمعہ بڑھتا ہے بے شک وہ آپ اس کو ایک ریل انسیڈنٹ آپ کو سناتا ہوں کہ یہاں بہریہ ٹاؤن موس میں لہور میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو عشاء کی نماز میں پڑھنے گیا آج سے کوئی تین مہینے پہلے کی بات ہے تو بچے وہاں پہ شرارتیں کرنے لگ گئے کچھ ینگ سٹرز تھے مطلب کوئی چودہ پندرہ سال کے تو ایک انکل آئے اور انہوں نے صحیح ڈانٹا جیسے ہمارے سب کانٹیننٹ دیسی انکل ڈانٹتے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں اور یہ تمہارے ماں باپ کہا ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو انہوں نے جا کے نماز پڑھو یہاں سے ویسے ہی چلے جاؤ اچھا اب میں ایس ان ابزرور میرے پاس دو چوائسز تھی ایک کہ میں گھر آؤں اپنی ٹیبلٹ پکڑوں اپنا سمارٹ فون پکڑوں اور سٹیٹس ڈال دوں انکل کے ہمارے انکل کتنے انٹولرنٹ ہیں اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے میں انکل کو بدنام کرنا شروع کر دوں اور میں یہ رونا شروع کر دوں کہ پاکستان میں ریلیجس لوگ بہت انٹولرنٹ ہوتے ہیں دوسری اپروچ جو کہ ایک بندے نے کی اور میں دات دیتا ہوں اس بندے کو بندہ مجھے اتنا پیارا لگتا کہ جب بھی مجھے ملتا ہے میں اس سے بہت شدید حق کرتا ہوں ایک اور بندہ آیا جو کہ he was in his late thirties اس بندے نے انکل کا پیار سے ہاتھ پکڑا اس نے کہ بزرگوں جان دے یعنی کہ پنجابی میں بات کی اس نے کہ بزرگوں یہ بچے ہیں ہمارے یہ ہمارا ریالائز کیا اور انکل پھر جب ساری ایک میں میں بھول گیا اب بھی میرا ایک اور ویبنار تھا آدھا گھنٹہ پہلے آپ بات کمپلیٹ کریں اور میں مجھے بات بات کہ وہ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے انکل کو اتنے پیار سے سمجھایا انکل نے اپنی مسٹیک کو ریالائز کیا اور بچوں کو باہر جا کے حق کیا انہوں نے سو آئی تنگ کہ سبور ہیڈ ٹو گو بکاوز انکا ایک اور سیشن ہے بلکہ وہ لیٹ ہو گئے اس سے بکاوز انٹریسٹنگ ڈسکشن اتنی چل رہی تھی کہ آئی ہی ہیڈ ٹو سٹے بٹ اینی میں میں جو بات کمپلیٹ کی یہاں پہ آڈینس سے میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ اب دیکھیں ہمارے پاس دو چوائس ہیں جب بھی ہم کہیں کوئی ایسی حرکت دیکھیں جو ہم سمجھیں کہ انٹولرنٹ ہے یہ ہمارا معاشرہ بہت انٹولرنٹ ہو گیا تو اب ہم آکے تو انکل کو سمجھ آئی انکل نے اپولوجی کی بچوں کو گلے بھی لگایا انکل نے تو بہرحال یہ ہے جو بھی سبور سے میری آئی دسکشن ہوئی کہ یہ سیشن ڈیڈیڈیٹیٹیڈ تھا غوربہ کو غوربہ اور دوز پیپل who are trying to practice religion who are trying to act on اسلام جو کہ ہمارے سکولرز تک اور بکس کے تروں ہم تک پہنچ ہیں لیکن انہیں موق کیا جاتا ہے انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے تو ان کے لئے بشارت بھی ہے ان کو یہ بھی ایڈوائیس ہے وہ اچھی کمپنی میں رہیں تاکہ بوسٹ ان کو یہ بھی ایڈوائیس ہے ان کو یہ بھی ایڈوائیس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگیں اور وہ سٹرنٹ پکڑیں دعا میں ان کو یہ بھی ایڈوائیس ہے کہ وہ اپنے مشن پہ قائم رہیں وہ اپنے تھوٹس پہ قائم رہیں بکوز دیر تھوٹس آر بیکڈ بائی قرآن اور سنہ انہیں یہ ساری باتوں کا کرکس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص طبقہ ہے جو بہت موق کرتا ہے اور وہ بخش نہیں کسی کو یعنی ظاہر ہے ان پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ وہ کوئی مانرز دکھائیں سو وہ اس حد تک موق کریں گے تو جب بھی جاہلوں سے پالا پڑے تو دوسرا ان لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں ان لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں بکوز اگر ہم ان کی کمپنی میں بیٹھتے رہیں گے تو کیا ہوگا وہ موق کرتے جائیں گے اور وہ اپنے دس بلیف میں پکے ہوتے جائیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور بھی رہیں اور زیادہ بحث ان سے نہ کریں اور ایک بھائی نے کوئی پوچھا تھا پیرنٹس کو کیسے دعویٰ کریں پیرنٹس کو دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ چکے ہیں ان کا ایک خاص نالج ہے ان کے ان کی فیلوسفیز ان کے مائنڈ سٹیٹ اس حد تک ڈویلپ ہو چکے ہیں کہ آپ وہ آپ کی جو کل کا بچہ اس کی بات بہت مشکل سے سنیں گے تو ایک ایک سٹرگل آپ سٹرگل کرتے رہیں پیار سے کسی نہ کسی طرح کوئی بہانے سے بات کرتے رہیں کوئی قرآن کلاس کسی نہ کسی طرح کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی بہت زیادہ کرے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں ان کی پرسنل سٹوریز ہیں کہ وہ ہندو سے مسلم کنورٹ ہوئے پیرنٹ سبھی تک ہندو یا مسلم ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کر کے بہت زیادہ دعا کر 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 اللہ تعالی سے وہ بات منواہ ہی لی اور بہت زیادہ سٹرگل کر کے ایڈ دی اینڈ ان کے پیرنٹس کو ہدایت آئی اور دین حق پہ آئے تو اس لئے یہ ایک اون گوئنگ سٹرگل ہے حمد نہ ہریں آپ کرتے رہیں اور دیکھیں اگریسیو دعویٰ نہ کریں پہلے ان کو بیسکس پہ لے کر آئے اگر آپ اگریسیو دعویٰ کریں مثال کے دور پہ اگر آپ فادر کی بیرڈ نہیں اور آپ انہیں ہر وقت یہی دعویٰ رکھیں بیرڈ رکھیں پہلے آپ ان کو اسلامی فلوسفی تو سمجھائیں نا اللہ رسول کی اطاعت تو پہلے آپ سب کے لیے اور میں سارے کوئیسٹنز تو انٹرٹین نہیں کر سکا بٹ انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو سبور کو لوں گا انشاءاللہ اور بھی لوگوں کو میں بلاتا رہوں گا اور آج کا سیشن اگین ڈیڈیکیٹڈ ہے غوربہ کے لیے ہمت مت ہاریں آپ اس سٹرگل سے گو تھو کر رہے ہیں آپ اس بیہیوئر کو برداشت کر رہے ہیں جو انبیاء کو فیس کرنا پڑا اور انبیاء نے برداشت کیا تو آپ کے لیے بہت عجر ہے آپ کے لیے عجر عظیم ہے اور کیا نبی کے لیے اور اسلام کے لیے تھوڑا سا بھی پرسنل اٹیک اور اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے کل کو imagine کہ پروفیٹ سلسلل 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 کہ ان ٹائم آف فتنہ ان ہار ٹائم یہ وہ گروپ تھا یہ وہ لوگ تھے یہ وہ ینگ سلسل تھے جو میری بات کرتے رہے جو مجھے دیفنڈ کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ